دو سال کے بعد اس بار دیپاولی کے پاون پروپر دیوالی بڑے دھمدھام سے منائی گئی وہی نیمت شہر کے سونا چاندی بازار میں پڑھوا پروپر رویوار کو سبزی منڈی سنچالت ہوئی یہاں سالو پرانی پرنپرہ کے نروہن کے لیے سبزی منڈی کے سنچالن کے لیے سرافہ کاروباریوں نے اپنے اپنے پرتشتھان بند رکھے سرافہ بازار میں لگی سبزی منڈی میں گرہکوں نے بینا مل بھاو کے سبزیاں خریدی دیپوٹسف کی ایک دن بعد پڑھوا پروپر مندیروں میں انکوچ کا ایجن ہوا گوواردھن پروپر شہر کے سبھی پرمکھ مندیروں میں بھگوان کو انکوچ پرسادی کا بھوگ لگایا گیا بھگوان کو بھوگ ارپت کرنے کے اپراند بھکتوں کو پرسادی ماتی گئی سب سے کلے دیوانی کی اور انکوٹ کی شکہ ملہن ہیں اور انکوٹ دیوان ہم سب سے منا جا آ رہے ہیں اس دن ہم سبھی سبزیوں کو تیون کرتے ہیں چونکہ ہمارے سواسی کے لیے بہت اچھے ہوتی ہیں انکوٹ کے دن ہم گوردن بناتے ہیں اس کے پیجے پوزیوں کو سبھی سبزیوں بنا کے انکوٹ لگایا جاتا ہے دیوالی کے دس روز گوردن پوجہ کو انکوڑ کی سبجی بنتی ہے انکوڑ لے جاتے رات کو چار پانچ بیچے سی چل ہو جاتی سبجی بندی ہے ہر سال لگتی ہے آج سے دیو جب سے ہے نا بھگوان نے دیوالی دیوال دیسرہ بنائے جب سے سبجی مندین میں چڑھتی ہے پھر بعد میں گھر میں بنتی ہے اچھا اسی کا برسات بنتا ہے جو مندین چڑھاتے نا اسی کو برسات بانتے سب سے بلد میں سبھی درشگوں کو دیوالی اور گوردن پر بھی شک پار میں دینا چاہوں گا اور چونکہ یہ بہت مہترکون تیوار ہے کہ گرسنہ اوکان نے گوردن پر اٹھا کے اپنے شیچوں کی رکشہ کی دی تو اسی کو یاد کرتے ہیں گوردن پر گوردن پوجہ کا آیوجن کرتے ہیں اس پور پر سواستی جستی سے سبھی سبجیوں کا سیوان کرتے ہیں اس کا انکوڑ کروٹ پوجہ جاتا ہے نیمج سے آسیف علی کی یہ ریپورٹ